ویلکم اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کوویڈ کے بعد سے اپنے کام کی طرف دوبارہ دہان دینا شروع کر چکے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہم ورڈ ڈاکومنٹ ایم ایس ورڈ ڈاکومنٹ سٹیٹا سے دیریکٹلی کیسے بنا لیں یا کچھ پارٹ سٹیٹا میں کر لیں اور اس کو ورڈ کے سکھ کمپیٹیبل فارم میں ایم ایس ورڈ میں اپنا ڈاکومنٹ کمپلیٹ کر لیں ہم جو بھی کہتے رہے ہیں لیٹیکس ہے دوسری کوئی اور ہیں ورڈ اسٹیل وائیڈلی یوزڈ اٹلیسٹ امنک سٹوڈنٹس جو کہ بہت ایکسپرٹس نہیں ہیں ٹھیک ہے ابھی سائنٹیفک کمونٹی میں تو سائنٹیفک لینگوژیز میں یہ جو ایک سیٹ اف کمانڈز ہے اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو یہ آپ کو ورڈ میں ڈریکٹلی سٹیڈاسک سے ریزرٹس جو ہے پروڈیوس کر کے دے رہے گی تو ہم دیکھتے ہیں کچھ بیسک کمانڈز جیسے آپ نے جب بھی ڈاکومنٹ اپنی ڈو فائل جب آپ سٹارٹ کریں گے جو کہ میں بھی تھوڑی دیر بعد ڈیمونسٹریٹ کروں گا تو پوٹ ڈاکس بیگنگ جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ بنیاری طور پر سٹارٹ ہوتا ہے ڈسکرائب سے آپ کو اور یو نو کہ وہ آپ کا جو ہے وہ ڈاکومنٹ اس کی ڈسکرپشن ہوگی اور اگر سیو کرنا ہے تو ایوریٹنگ سیم جس آپ نے اس سے پہلے کیا لکھ دینا ہے پوٹ ڈاکس تو بیسکلی یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈاکومنٹ اسی طرح سے آپ نے اگر ڈاکومنٹ اپنڈ کرنا ہے تو یوکین اپنڈ اٹھ یہ کمانڈز ہیں پیج بریک دینی ہے تو آپ پیج بریک کی کمانڈ دیں گے سیکشن بریک کرنا ہے تو سیکشن بریک کی کمانڈ دیں گے ٹیبل آپ نے بنانا ہے جو ہے وہ ٹیبل کی put doc x table کی command آجائے گی اگر آپ کو paragraph دینا ہے تو آپ نے وہاں پہ put doc x paragraph دے دیں put docs text text آپ ایڈ کر دیں آپ نے text کا block ایڈ کرنا ہے تو text کا block ایڈ کر دیجئے text file ایڈ کرنی ہے text file ایڈ کر دیجئے آپ نے image ایڈ کرنا ہے image ایڈ کر دیجئے page numbers دینے ہیں so you can add page numbers as well so this is how we'll do that and let's see how we do it in strata so this is your strata neat and clean and here i'm using web data so that everyone can use it so basically آپ دیکھیں تو یہ میں do file کا link دے دوں گا جو strata والوں نے دیا ہوا ہے یہ آپ کے پاس low birth weights data ہے آپ نے اپنی جو ہے وہ file جو ہے start کر لی put.x begin paragraph آپ نے دینا تھا اور آپ نے title دینا تھا analysis of birth weight then آپ نے اپنی جو ہے جیسے word میں ہم لکھتے ہیں تو ایسے ہی ہم نے اپنی do file میں لکھنا شروع کر دیا تو سب سے پہلے جب ہم نے یہاں پہ text block begin کیا تو یہاں پہ ہم نے اس کو end کر دیا یہ summary وہی birth weight r of n means number of observations جب آپ کو کوئی number دینا ہوگا جب ہم یہ paragraph میں read کریں گے تو یہ basically جو آپ کے پاس list آئے گی تو اس میں سے numbers کتنے babies ہیں with an average weight اب average weight کس سے show ہوگا r of mean اور آپ شاید دو decimals پہ بات کرنا چاہیں گے تو اب آپ نے یہاں پہ text block begin کیا تھا یہاں پہ آپ نے text block end کر دیا اس کے درمیان میں آپ نے اپنی وہ پوری کی پوری commentary دے دی آپ یہ command one by one run کر کے check کر سکتے ہیں what do we mean by this similarly آپ نے text block اب پچھلے والے میں اس text block میں آپ نے کچھ چیز add کرنی تھی تو آپ نے کہا put تو append کر دیا کیونکہ یہاں ہم end کر چکے تھے درمیان میں کچھ اور چیزیں آئیں تو اب آپ نے اس کو end کر دیا تو یہ والی چیز جو ہوگی یہ exactly اس کی continuation میں چلی جائے گی تو graph بنانا تھا آپ نے graph بنا دیا تو آپ کے پاس آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ graph اسی میں آ گیا اب آپ اس export image کو birthweight.png وہ جو graph تھا اس کو آپ نے aspng اب آپ لے کے چلیں گے اور text block آپ کوئی اور add کرنا چاہتے ہیں تو جہاں text block ہے جہاں section break ہے جہاں page numbers ہیں تو you can do everything in this data ٹھیک ہے اور یہ سارے کا سارا document کہاں create ہو جائے گا یہ ms word میں create ہو جائے گا اچھا اب اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک ہے کہ پورے کا پورا document آپ یہاں پہ لکھیں اور word میں لے جائیں لیکن اس میں بہت سارے ایسے features ہیں جو status کے ابھی بھی نہیں ہیں جو کہ ms word میں ہیں تو اس لیے میری option جو ہے وہ do ہوگی کہ parts یہاں پہ آپ کریں اور اس کو سیدھا export کر لیں سٹیٹا میں اب یہ میرے پاس do file بن گئی میں نے یہاں پہ جا کے اس کو run کیا اس سے پہلے working directory مجھے change کرنی ہے تو آپ کو working directory جو بھی آپ کو پتا ہے کہ change working directory تو یہاں پہ میں نے اپنی working directory let's say desktop دے دیا اور اب میرے پاس یہ do file ہے تو اس do file کو میں birth weight report کے نام سے یہ report save ہوگی اور اگر آپ دوبارہ کرنا چاہیں گے تو replace کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے بعد close کرنا چاہتے ہیں تو یہ save کے بعد close ہو جائے گی تو آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس document create ہو رہا ہے it's working یہ image آ گیا جس کے لئے وہ آپ نے پورے اس کے horizontal axis vertical axis سارا کچھ display کیا تھا but let's go to desktop تو desktop پہ آتی یہ world report جو ہے وہ generated ہے تو یہ دیکھیں یہ وہ چیز تھی جو ہم نے پہلے پہ title دیا تھا یہ دیکھیں ہم نے r of n دیا تھا تو 189 bbs آگئے یہ آپ نے r of mean دیا تھا تو یہ basically ان کا grand wait آ گیا پھر آپ نے append کیا تھا data وہ جو text block تو یہ آپ کے پاس text block آ گیا تو ایک یہ ہے کہ آپ اتنی break اکنے والا لے کے آپ اس کو insert کریں اپنے word والے میں لے آئیں اور پھر آپ اس سے آگے والا rather than creating the whole document instead of my preference will be کہ آپ اس کو parts میں جو ہے وہ run کریں تو آپ دیکھیں یہ regression کے tables کتنی nice form میں آگئے تو basic purpose جو اس ویڈیو کا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو چیز ابھی notice کر رہا ہوں کہ most of our students have to spend a lot of time in formatting the document تو basically تو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ کا research question ہوتا ہے ایک اس کو solve کرنا ہوتا ہے اور ایک آپ نے اس کے سے communicate کرنا ہوتا ہے تو اب telling story یا اپنے results اس کی base پہ اچھی story بنانے کی وجہ students کی ساری energies لگ رہی ہوتی ہیں کہ اس کے formatting کیسے کی جائے تو یہ دو تین ویڈیو سٹیٹا سے related میں اس لئے کر رہا ہوں کہ جو لوگ سٹیٹا users ہیں they can do it in this way effectively productively take care اب نہ کیار رکھیے تین